اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں انصر اقبال آج ایٹی سپورٹ ڈیس کی طرف سے ایک نئی لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں جیسے کہ فرنڈز ہم ورڈ پیس پہ کام کر رہے ہیں ورڈ پیس کے کافی چیزیں ہم نے سیکھ چکی ہیں ہم نے اس کو لوکل ہورس پہ انسٹال کیا تھا ہم نے لیپٹاپ یا پی سی میں اور اس کے اوپر ہم نے تھیم وغیرہ انسٹال کیا تھے تو آج سٹوڈنٹس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایک فری ڈومین اور فری ہوسٹنگ سائٹ لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی ویب سیٹ کریئٹ کر سکتے ہیں آج ہم جو چیزیں کور کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک ٹرپل زیرو ویب ہوسٹ جہاں سے فری ہوسٹنگ ملتی ہے وہاں پہ ہم ہوسٹنگ لیں گے اور ایک ڈومین لیں گے فری نوم ویب سائٹ سے وہاں سے میں فری میں ایک ڈومین ملے گی اس کو جو ہے ہم اس کے ساتھ پارک کریں گے ڈومین کے ساتھ اسے ہوسٹنگ ویب سائٹ کے ساتھ لنک کریں گے اور ہماری ایک جو ہے ویب سائٹ اور ایک ڈومین ہوسٹنگ کریئٹ ہو جائی اس کے بعد ہم آج سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو جو ہے ایک کامریس سائٹ کس طرح بناتے ہیں اس کا تھیم کس طرح انسٹال کرتے ہیں اور پلاغن جو وہ کامریس بہت ہی پاپولہ ہے اس میں فریلانسنگ میں بھی اور اس کے اوپر بہت سی لوگ کام کر رہے ہیں اور ارننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ ایک سٹور کریٹ کر سکتے ہیں یا اس کو کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں اور فائیور بھی اپنی گگ بنا سکتے ہیں تو نیکس ٹاپکس میں آپ کو فائیور کے ریلیٹڈ اپ وارک اور فریلانسر پیپر پر ہار پہ بھی اکاؤنٹ کریٹ کرنا اور پروجیکٹ کس طرح سے لیتے ہیں وہ سکھائیں گے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ سکھیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ فل ٹائم ایک ورڈپریس ڈیویل پر بن جائیں ایک ورڈپریس کو ہینڈل کرنا جائے کر سکیں اس کے بعد آپ وہ کامرس کی بھی گگ بنا سکتے ہیں ویرچول اسسٹنٹ ورڈپریس کا ویرچول اسسٹنٹ بن سکتے ہیں اس کے ایرر فکس کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو سٹیپ پر سٹیپ ساری چیز انسکرائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کریں ہمارا چینل ہے آئی ٹی سپورٹ ڈیسک آئی ٹی سپورٹ ڈیسک چینل ہے اس کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل والے آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ جو ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا کہ آپ کس طرح اس پر کافی ورڈپریس کے ریلیٹڈ اور ایر کامرس اور کافی لیکچرز ہیں ہمارے سکل کے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو یا کیوری ہو تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں میرا آرڈی اکاؤنٹ ہے ان پر یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرپل زیرو ویب ہوسٹ ہوسٹینگر کی ہے اس پر میرا آرڈی ہے فری نوم پر ہم آپ سرچ کریں گے گوگل پر تو فری نوم ایک سائٹ آ جائے گی اب یہ آپ کو میں بتاتا ہوں سرچ کر کے یہ ہم نے ایک ورڈپلس پر پہلے ایک theme install کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک theme install کر سکتے ہیں اور ایک پورٹفولیو website بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ایک پورٹفولیو website بنائی تھی اور جس میں demo data ایڈ کیا تھا تو یہ جیت فلائٹ ایک ورڈپلس theme ہے اس کو بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سکھائیں گے کہ کس طرح آپ install کر سکتے ہیں تو ہم جاتے ہیں گوگل پہ گوگل پہ آپ فری نوم پری نوم ویب سیٹ پر آ چکے ہیں تو یہ اس طرح ڈسپلی کر رہا ہے اس کا ٹریک سائن اپ فارم نہیں ہوتا جب آپ فری ہوسٹنگ جو ہے اپنی وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ سے لوگ ان ہونے کے لیے یا ریجسٹر ہونے کے لیے کہے گیا تو آپ نے سائن اپ اپشن میں سرچ کرنا آپ نے ٹریک اپنی جو ہے چیک کرنی ہے کہ جو آپ ڈومین لینے چاہتے ہیں وہ اس پر فری میں پڑی ہے کہ نہیں اس میں فری میں بھی اپشن آرہے ہوتے ہیں اور پیٹ بھی اپشن آرے ہیں تو ہم جا رہے ہیں کہ ہم ایک شوپ کریٹ کریں ایک کامریس کی ویب سیٹ بناانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی ایک کامریس ویب سیٹ کے نام سے یہ ایک سچ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسمان ایکسپریس کے نام سے ہم ایک سچ کرتے ہیں کہ ہمواری ڈومین موجود ہے ہے کہ نہیں آپ دیکھیں گے کہ اسمان ایکسپریکس ہمارے پاس تین آپشن میں چار میں پری پڑی ہے پانچ میں نیچے جو ہے ڈاٹ کام کی ڈوینڈ جو ہے وہ ڈالر اور سکس ڈالر اور نائن ڈالر اس میں پڑی ہے تو یہاں سے ہم جو ہے اسمان ایکسپریکس ڈاٹ ٹی کے جو ہے یہ پری یہاں سے گیٹ کر لیں گے اس کے اوپر چیک چیکنگ کرنے کے گیٹ اٹناو پر کلک کریں گے تو آپ اس اس طرح سے آپ کی یہ ایک ڈوینڈ انکارٹ چیک آؤٹ ہو چکی ہے اس کو چیک آؤٹ کریں چیک کرتے ہیں کہ ہماری ڈوینڈ ہمیں پروائیڈ ہوئی ہے کہ نہیں تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو بھی لاغن کر لینا ہے اور اپنا ڈرپل ڈیڑو پر اکاؤنٹ بنا کے جس طرح سے ہمارا میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اس کو بھی لاغن کر کے رکھنا ہے تو یہاں سے ہم ڈوینڈ لیں گے اور اس کو لنک کریں گے اپنی ہوسٹنگ سائٹ کے ساتھ تو کس طرح لنک کرتے ہیں وہ نیکس میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہمارا جو ہے یہ اوپن ہو رہا ہے ہم نے کارٹ دی ہے تو یہاں پر آگیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسمان ایکسپلس ڈوٹ ٹی کے ماری ڈوینڈ ہے اور یہ یہ 3 months period ڈے رہا ہے تو یہاں پر ابھی آپشن آتا ہے Drag drop drop down list کا جس میں آپ 12 month تک ایک year تک آپ جو ہے وہ free domain select کر سکتے ہیں تو آپ نے 3 month پر select نہیں کرنی کچھ دیرہ آپ نے wait کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپشن آ جائے جس طرح یہ دیکھ سکیں joe net speed slow ہونے کے بائی سے آ جاتا ہے وہ آپ اپنے ٹویل منت کرنا ہے تاکہ آپ فل پریکٹس کر سکیں اس کے بعد یہاں پہ ڈین ایس سرور جو ہوتا ہے اس کا فارورڈ اس ڈومین اس سے فارورڈنگ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور اس ڈومین کا جو ہے آپ نے جو اڈریس دینا ہوتا ہے آپ نے اپنے ڈین ایس سرورڈ کا یہاں پہ ڈریس دے دینا ہے تو وہ اس کے ساتھ پارک کر دے گا تو آپ کو سرورڈ کا ڈریس کہاں سے مل گا جب آپ جائیں گے تھری ویب ہوس پہ جیسا کہ اس پہ پہلے ہماری کوئی ڈومین نہیں ہے جس اس کے اوپر ہماری ویب سیٹ بنی ہوئی ہے سیٹ اے ویب اڈریس آپ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جائیں گے تو آپ یہاں سے اون ڈومین جو ہے آپ کی وہ اس کو یہاں پہ لنک کریں گے ایڈ ڈومین تو یوز اون ڈومین پہ ہم جائیں گے تو یہ ڈین ایس نیم سرورڈ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے یہاں سے بھی مل جاتا ہے اور آپ نیچے جائیں یہاں پہ تو یہ شو اگزیمپل پارک پہ کریں گے آپ کو تو وہ اس کی اگزیمپل اور ڈیٹیلز بتا دے گا بھی یہاں سے بھی آپ کو جو ہے یہ دونوں سرور کے اڈریس یہ آپ کو مل جائیں گے تو آپ یہاں سے بھی اس کو سرورڈ لے سکتے ہیں اڈریس تو ہم یوز اڈومین پہ جائیں گے یہاں پہ پہلے ہم سرورڈ کو کوپی ادھر کریں گے اور پھر ہم اپنی ڈومین کا نیم جو ہے ادھر کوپی کریں گے اور ہم اپنی دومین کو پارک کریں گے تو آپ نے یہاں سے سرور نیم کوپی کر لینا ہے اور یہاں پہ سرور نیم میں آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا پھر آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو دوسرا جو ہے ns02.webhost اس کو کوپی کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور یہ ہمارا سرور یہاں پہ آگے ہیں تو یہ ہماری ہوسٹنگ ڈومین ہے اس کو یہاں سے کوپی کریں گے اور ادھر پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ اب ہم نے پہلے یہاں سے کانٹیونیو کرنا ہے یہ آپ کے پاس جو ہے اس طرح سے ریبیو اور چیک اوٹ آ جائے گا تو ڈومین ریجسٹریشن اسمان ایکسپریس.کے ہم نے یہاں سے لے لیا ہے تو اب ہمارا ریجسٹریشن کا پروسس آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ پلیز انٹر یور ایمیل ایڈریس اور کلک ویریفر تو کانٹیونیو دیتر نیکسٹ تو یہاں پہ ہم اپنا ایمیل ایڈریس جو ہے وہ انٹر کریں گے ویریفائی کرنا ہے یہاں سے تو ہم اس کو ویریفائی کے لیے کلک رہے ہیں تو یہ کیپچا آئے گا آپ نے کیپچا فل کرنا ہے ترافک لائٹس کہہ رہا ہے ترافک لائٹس کہاں کہاں پہ ہیں جیسے کہ ہماری ڈومین ریجسٹر ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈومین جو ہے وہ آرریڈی ریجسٹر ہو چکی ہے یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مائی ڈومین اور ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ یہاں سے مینجمنٹ میں آگ ڈومین میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے سرور بھی جو ہے اس کا سرور ایڈڈ سرور نیم پہ کلک کریں گے تو ہمارا نیم سرور جو ہے وہ بھی ہم وہ 00webhost سے ایڈ کر چکے ہیں تو آپ ہم جاتے ہیں 00webhost پہ یہاں پہ جانے کے بعد آپ جو ہے یہاں سے 00web site ڈیٹرس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ 00web site مجود ہے تو ہم ایک اور create کریں گے تو اس کے لیے 00web site ڈومین سے 00web site ڈومین پہ جائیں گے یہاں پہ اپنی ڈومین ایڈ کریں گے جو ہماری ڈومین ہے تو آپ ایسا کریں کہ information پہ جائیں اور back to domain list اور یہاں سے اپنی ڈومین اس کو copy کر لیں کہ یہاں تک .tk جو ہے ڈومین نیم اپنا copy کر لیں ڈومین نیم کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ سمپل اس کو paste کر کے آپ ڈومین اپنی پارک کر دیں اب ہم اس کو ڈومین کو پارک کرتے ہیں ڈومین کو پارک کرتے تھے ہیں تو ماری ڈومین جو ہے has been parked ماری ڈومین جو ہے وہ پارک ہو چکی ہے build a website پہ build a website پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کے اوپر جو ہے install a wordpress install now wordpress جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ admin ہمارا ہوگا ہم اپنا ID admin رکھیں گے اور password جو ہے کوئی بھی آپ جو رکھ سکتے ہیں ہم یہاں رکھیں گے password کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنی website url دیں گے تو یہ ہمارا ویب سیٹ کے url آگیا ہے اور ہم اس کو انسٹال کریں اب دے سکتے ہیں کہ ہماری database install ہوئی ہے تو چلے تب تک install ہوتی ہے ہم ویٹ کرتے ہیں اس کا انسٹال ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نیکس پروسس ہم جو ہے وہ اس پہ کریں گے یعنی کہ ہم اس کے اوپر آج انسٹال کریں گے اپنا جو ہے e-commerce اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو تقریبا جو ہے ورڈپیس انسٹال ہونے والا ہے اور ہمارا ورڈپیس انسٹال ہو چک ہے go to configure bridge admin اور اس کو اپنا جو ہے admin ورڈپیس کا لگ ان کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ورڈپیس کے admin پینل لگ ان ہو چک ہے اور ہمارے پاس ورڈپیس اس وقت انسٹال ہو چک ہے تو ہمارے پاس ورڈپیس اس وقت انسٹال ہو چک ہے تو یہ ہمیں جو ہے وہ میسیگ جا رہے ہیں ان کا شیف دی بار ہم یہ ساری چیز یہ ہم کر دیتے ہیں تو ہم جو ہے جاتے ہیں سیدھا اس کے ٹھیم پہ جہاں ہم اس کا تھیم انسٹال کریں تو ہم آج کیونکہ ایک امرے سائٹ بنانے لگے ہیں تو ہم یہاں سی تھیم بھی جو ہے ایک امرے کے ریلیٹیڈ ہی سرچ کریں تو آپ نے جانا ہے سیدھا ایڈ نیو میں جا کے آپ نے یہاں سے تھیم ہے بہت مزے کا آسٹرا نام سے ایک تھیم ہوگا اس کو سرچ کرنا آپ نے یہاں سرچ بار میں آپ لکھیں گے آسٹرا کافی زیادہ تھیم ہیں لیکن میرا جو فیوریٹ ہے آسٹرا تو آپ نے آسٹرا اس کو سرچ کر لینا اور آسٹرا کو انسٹال کر لینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آسٹرا آ چکا ہے آسٹرا کو انسٹال کرتے ہیں اور اس کا پری بیو کریں آسٹرا تھیم ہمارے انسٹال ہونے لگا ہے آپ نے پیچھے دیکھا کہ ہم نے ایک دومین لینے پاس ایک ہوسٹنگ لینے کے بعد ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کر دیں ہوسٹنگ لینے کے بعد ہم نے اس پر ورڈپرس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے آجانا ہے اور اس کے ایڈمن پینل ورڈپرس کے ایڈمن پینل میں آپ نے آسٹر تھیم سرچ کر لینا آسٹر تھیم سرچ کرنے سے آپ نے آسٹر تھیم جو ہے اس کو انسٹال کر لینے آسٹر تھیم انسٹال ہو گیا ہمارے پاس جیسا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایکٹیویٹ ہو چک ہے ہمارے پاس آسٹر تھیم انسٹال ہونے کے بعد ہم پلاغ ان میں جائیں گے اور اس کا ایک آسٹر نام سے پلاغ ان سرچ کر لینا ہے جو آپ کو ایکس ٹیمپلیٹ کی اس ٹیمپلیٹ کی ایکس ٹیمپلیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ آسٹر ہی سرچ کرنا آسٹر آپ سرچ کریں گے آپ کو پہلا پلاغ ان ہوگا وہ آپ ان سرچ کر لینا ہے اس سے آپ کو ایکس سرچ مل جائیں آسٹر سٹارٹر سائٹ الیمینیٹر یہ آپ نے ان سرچ کر لینا اور اس کو ایکٹیو کر کر لینا دے سکتے ہیں انسٹال ہو چکا ہے اور ایکٹیو ہو ہوا ہے تو اس کو انسٹال آپ نے کر لینا آسٹر سٹارٹر سائٹ الیمینیٹر ٹیمپلیٹ جو ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہم انسٹال ٹیمپلیٹ پلاغ ان جاتے ہیں وہ ہمارا پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سٹارٹ انسٹال ہو چکے ہیں آسٹر سٹارٹر سائٹ الیمینیٹر ٹیمپلیٹ جو بہت ہی اس کے لیے آپ کو فنکشنیلٹی پروائیڈ کرے گا کافی زیادہ اس ٹیم کے لیے تو ہم ایک و کمرس سائٹ بنانے لگے ہیں ایک ایک کمرس سائٹ آسٹر یہ ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو اب ہم جانا ہے اپیرنس میں جانے کے بعد آپ نے جانا آسٹر سائٹ آسٹر سائٹ میں جائیں گے تو یہاں پھر ہمیں جو ہے اس کے اور ٹیم ملے گے اس میں جو ٹیم ہے ہم نے ایک کمرس کا سرچ کرنا ہے اور ایک کمرس کا سرچ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے ایلی نیٹر میں ایلی نیٹر سیلیٹ کرنے کے بعد آپ جائیں گے ایک کمرس کے جو تیم ہے وہاں سے آپ سیلیٹ کریں ایلی نیٹر میں جانے کے بعد کافی پاپلر اور کافی زیادہ آل بلوگ بزنس ایک کمرس فری اور پروائیڈ کر رہا ہے بی ایویر بلڈر بی آپ نے ایلی نیٹر سی لی نیٹر تو ہم یہاں پہ ایک کمرس سرچ کریں گے تو آپ کو کچھ جو ہیں پیڑ ملیں گے اور کچھ جو ہیں آپ کو فری میں ملیں گے تو ہم نے یہاں سے ایک سیلیکٹ کرنا ہے تیم جو فری میں ہو یہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں برین سٹور کے نام سے فری میں مل رہا ہے اس کو ہم پری بی کرتے ہیں آپ پری کریں گے تو وہ کامرس کا پلاگ ان بھی بائی فار دے گا اور المن ایٹر کا جس طرح وہ کامرس اور یہ دونوں ہم نے ہے اور یہ بل ان جو ہے آپ کو پرادکٹ بھی انسٹال جو ہیں وہ اس میں مل جائیں تو آپ نے اس کو بھی اکٹیویٹ کر لینا اور فارم سیون کو بھی اکٹیویٹ کر لینا سب لگ ان سب ایکٹیویٹ کر لینا تمہاری ایک ایک وو کامرس کی ایک سائٹ فری می ریڈی ہو جائیں اس میں آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے تو یہ ہمارا کنٹکٹ فارم سیون جو اسٹال ہو رہا ہے باقی ہمارے اکٹیویٹ ہو چکے ہیں یہ ایلمنیٹر کو بھی اکٹیویٹ کر دیتے اب ہم سائٹ امپورٹ اس سائٹ اس کو ہم سائٹ کو امپورٹ کر دیتے آپ جو ہیں اس کے پڑھ سکتے اس کو کرنے کے بعد ہماری سائٹ امپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے ہماری اور ہماری سائٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمارے جو ہے جیسے کہ ہمارے امپورٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے ہمارے theme اس طرح نظر آ رہے جب ڈیٹ امپورٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نظر آئے گا کہ ہمارے کمپلیٹ سٹون ہو چکا ہے تو ریک اپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 فری روست ویب سائٹ میں ڈیلک ڈیلو ویب اس کے بعد اپنے اپنی جو آسٹرا نام سے ایک تھیم ہے اس کو انسٹال کیا اور آسٹرا کا ایک پلاغ انسٹال کیا جو ہمیں ایک فنکشنال ٹیز دیتا ہے وہ انسٹال کرنے کے بعد ہم نے اس کی پلاغ انسٹال کی ہیں اور آپ دیکھ سکتے انسٹال ہو رہا ہے امپورٹ ڈیٹ ہو رہا جیسی امپورٹ ہوگا ہم اس کو view کر سکتے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ done ہو چک ہے اس کو ہم preview کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہمارا store جو ہے وہ build ہو چک ہے ایک e commerce website جو ہے ہمارے پاس design ہو کے build ہو چک ہے اس کے اوپر products آ چک ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا theme آپ کی converse کا theme جو ہے proper install ہو چک ہے لیکن ایک چیز جو اس میں ابھی miss ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ add to cart جو ہے وہ نہیں آرہ تو add to to cart کرنے کے لئے پہلے ہم جائیں گے customize میں team کو customize کریں گے تو اس کے لئے ہم نے add cart button کرنے کے لئے ہم جائیں گے اس کے جو customization میں ابھی دیکھ سکتے ہیں add to cart button نہیں آرہا تو customization میں جانے کے بعد ہم جائیں کے layout پہ جانے کے بعد Woo woocomers پہ woocomers پہ جانے کے بعد ہم جائیں shop پہ جائیں shop پہ جانے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ hidden short description or add to basket just آپ نے eyes icon پہ click کرنا ہے تو یہ active ہو جائے گا اور active ہوتی ساتھ ساتھ وہ آپ کو ادھر نظر بھی آنا شروع ہو جائے تو یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ہے button بھی active ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں add to call button جو ہے وہ add ہو چکے ہے اس کو publish کریں گے publish سیکنڈ آپ کی e-commerce website ready ہو چکی ہے اور ہمارا e-commerce store جو ہے وہ build ہو چکے ہے ہماری product کے ساتھ add to court add to basket یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ add ہو رہا ہے ساتھ button جو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے court میں one add بھی ہو گیا ہے تو ورڈپیس پہ e-commerce store بنانے میں کوئی کسی سمجھ پرشانی نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مزد کا template ہے اور add ہو چکے تو next ویڈیو میں مزید ہم آپ کو اس طرح کی size بنانا سکھائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ